بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام سچ بات میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں ہمار سلان آج کے پروگرام میں ہم چوبیس نومبر اس کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے جا رہے ہیں وزارت داخلہ کی جانے سے ناظرین ایک علامیہ جاری کیا گیا ہے اس علامیہ کی کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گی اسی پر مبنی ہم سوالات ریز کریں گے جو اپنے مہمانوں سے ان کا تجزیہ جانیں گے وزارت داخلہ کا اس علامیہ میں یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں پاک فوش کا پرتشدد حجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ اس کام کے لیے تائینات کی گئی تھی وزارت داخلہ کی جانب سے اس علامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں تربیتی آفتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے یہ سخت گیر پندرہ سو شرپسند براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحد سرگرم تھے جو خود بھی یہاں پہ موجود تھا ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر ایک منظم پروپیگنڈا جنریٹ کیا اور اس پروپیگنڈے جو بدقسمتی سے اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس پروپیگنڈے کا شکار بعض غیر ملکی میڈیا اناثر بھی ہوئے ہیں اب یہ جو غیر ملکی میڈیا کے بعض اناثر کے اس پروپیگنڈے کا اگری کرنا اس کے اوپر ان کا ریلائے کرنا یہ ایک بہت بڑا سوال جنم لے رہا ہے پاکستان کی امیج کو ڈسٹرائے کرنے کے حوالے سے اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے ساتھی ساتھی اس علامیہ کے کچھ اور پوائنٹس بھی اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور وزیر داخلہ کے جانب سے جو اس علامیہ میں نقاط ریس کیے گئے ہیں جنہیں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم کے احتجاج میں جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ افغانی شہری تھے ان کا اس احتجاج میں موجود ہونا اور پھر جدید نویت کا اسلحہ بھی برامت کیا جانا اس پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین اپنے مہمانوں کا تعرف کراتے ہیں اور پھر ان سے سوالات شیئر کرتے ہیں سٹوڈیوز میں میرے ساتھ سینی آنیلس سجاترین صاحب موجود ہے سر آپ کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے ایک اور سینی آنیلس برگیڈے فاروق حمید صاحب موجود ہے سر آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے سینی آنیلس نویت چودی صاحب ہمیں جوائن کریں سر آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے سجاترین صاحب گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کرنا چاہوں گی یہ جو اوورال اس علامیہ کے کچھ نکات ہیں ان پہ تو ہم ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے لیکن جس طرح سے اس میں منشن کیا گیا ہے افغان شہریوں کا ملوث ہونا اور ایک جانب تو ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں بارہاں اپنے پروگرامز میں کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشتگردی کے لئے استعمال ہونا اب وہ افغان شہری جن کو ہم نے ویلکم کیا تھا باہن کھول کے ان کو خوش آمدید کہا انہیں کھلایا پلایا ان کو تربیت دی ان کے بچے پالے ان کے بچوں کو سکولوں میں تعلیم دی اب ان کا پاکستان مخالف سرگردیوں میں ڈائریک یہیں پہ رہ کے انوالو ہونا سر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تو بہت قابل افسوس بات ہے کہ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی ان کے بچوں کی دیکھ بھال کی ان کی صحت کا خیار رکھا ان کے اور مسائل تھے جو ہم نے سارے ان کا خیار رکھا یہ بہت افسوس ہے لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو وزارت داخلہ نے ایک ریپورٹ جاری کیے اس پوری کاروائی کے بارے میں اس کو میں نے بہت غور سے دیکھا جائزہ لیا میں عمومن پریس کانفرنسوں میں نہیں جاتا لیکن کل کی جو پریس کانفرنس میں تھی جس میں سیکرٹی داخلہ خورم آغا صاحب بھی آئے ہوئے تھے میں اس پریس کانفرنس میں خود گیا اور میں نے ان کی وہ پریس کانفرنس سنی خورم آغا صاحب نے جو ریپورٹ پیش کی میں سمجھتا ہوں عمومن جو ہے نا بیروکریٹس کیمرہ کے سامنے نہیں آتے ہیں نا وہ بات کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مطلب پولیٹیکل لوگ آ جائیں لیکن یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ سیکرٹی داخلہ خود سامنے آئے اور سیکرٹی داخلہ نے خود ایک ایک حقائق بتائے صحیح میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں خورم آغا صاحب کو وہ بہت مطلب دبانگ بیروکریٹ ہیں اور مطلب چیزیں کو میرر پر دیکھتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی میرر سیٹ کے کوئی چیزیں دیکھیں انہوں نے جو حقائق بتائے وہ حقائق بہت خوفناک تھے دیکھیں انہوں نے یہ بتایا کہ پندرہ سو لوگ ایسے تھے جو اس جتھے میں شامل تھے اور جو مرنے مرنے کے لیے تیار تھے اور پھر ایک ویڈیو دکھائی گئی وزارت داخلہ کی طرف سے جس ویڈیو میں ایک بڑے لمبے لمبے بالوں والا آدمی تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ فائرنگ کرو فائرنگ کرو گھولیاں مارو ان کو گھولیاں مارو ٹھیک ہے اچھا دوسری طرف انہوں نے جو جتنے حقائق بتائے ہیں ان حقائق کے جواب میں پی ٹی آئی کوئی چیز نہیں بتا سکی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں لاسکی کہ یہ جو وزارت داخلہ نے رپورٹ کی ہے اس کا یہ چیز غلط ہے یہ کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور وزارت داخلہ نے جو رپورٹ جھاری کی ہے اگر اس کا کچھ میں سمجھتا ہوں اس میں اگر کچھ گھڑ بڑ ہوتی تو ابھی تک میڈیا میں اس کا تو تیہ پانچہ ہو چکا ہوتا تو کوئی کوئی چیز نہ پی ٹی آئی بتا سکی ہے نہ کوئی اور کوئی بتا سکا ہے ہاں پی ٹی آئی نے ایک کام کیا ہے کہ وہ پروپگنڈا کرنے میں بہت ماسٹر ہیں انہوں نے ایسا پروپگنڈا کیا ایسا پروپگنڈا کیا لیکن اس پروپگنڈا میں ان کا جھوٹ کھل گیا ہے وہ جو پروپگنڈا کر رہے تھے انہوں نے جو وہ جو پروپگنڈا کر رہے تھے اور اس پروپگنڈا کے جواب میں جو وزارت داخلہ نے ریپورٹ جاری کی اس کے بعد تو مجھے ہمائے ایسے لگتا ہے کہ وہ فارم پنجھتالی اور سنتالی والی جو ہے وہ بھی جھوٹ ہی تھا پی ٹی آئی کا اتنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے اگر وزارت داخلہ کی یہ ریپورٹ نہ آتی تو شاید لوگ سمجھتے کہ یہ جو پروپگنڈا کر رہے ہیں شاید وہی خدا نہ خاصتہ سچ ہے نوی چودی صاحب جسے ابھی سجادترین صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ایک جانب تو پی ٹی آئی نے پروپگنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن وزارت داخلہ کی اس ریپورٹ اس علامیہ نے جو حقائق بیان کی ہیں یقیناً وہ پی ٹی آئی کے پروپگنڈے کی تردید کرتی ہو دکھائی دیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سوال سے بہت شکریہ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو پروپگنڈا ہے واردہ کتنا تھا آپ لطیف خوصہ صاحب کا جو بیان ہے اس سے اندازہ لگا جائے ہیں بلکہ چینل میں بیٹھے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دو سو اٹھا افراد اسلام آباد کے اندر اپنی چینل ہیں آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ جو ہے وہ کس شدہ سے کس اعتماد سے اور کس پر بیٹھ کے بولا جا رہا ہے تو یہ تو بہت ہی ایک اور میڈیا حسوس کو بھی شایئی ہے کہ ایسے اندازہ کا گھراؤ کریں صاحبت ہمیں کیسے سکھاتی ہے صاحبت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے ہائے کو سامنے لانا ہے صحیح تو ایک بیٹھ چینل پر بیٹھ کے ایک آدمی اس طرح کیسے گوڑے گا تو کیم رشن جائے گا پھر یہ جو فیپ جنریشن وار کے ان کے جو لوگ ہیں اس طرح سے کونڈ ہیں اس میں مسلحہ فوج کو ڈالک کیا یہ بات روزے نوشن سے یہاں ہے کہ پارک فوج کو طرح سے کپلے گیا گیا تا بھی انسان کے پاس پیچھے ایٹکان 245 کسی جگہ پر مسلحہ فوج کا مظاہرین سے آپ نے نہیں ہوا ہمم ڈالک کیسے ہیں یہ اتنا یہ نہیں کہ اس کے چھوٹ اور اس میں دیکھیں آپ اینٹین لوگوں کو یہاں سے خلاب نقا ماکہ میں گیا ہے سابق ہوں اس کے سبیٹی سپیکر کا سیمس ہو جی صاحب لوگوں کو کیسے ایک ایک ساتھ پروپکیٹ کرتے ہیں بریکن ایس میں کوئی بلعہ آدم ہیں اور ماملا کہا تھا اس کے اُلٹ دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں اہم اسی وقت یہ جرم خود کر رہے ہوتے ہیں یہ پندرہ سو افغان شہریوں کا جدہ جو مسلح تھا جس کے حوالے سے ابھی سجادترین صاحب بات کرتے ہیں سلامیہ میں بھی کہا گیا یہ کہاں سے برامت ہو گیا سجادترین صاحب کی بات کو اگر بڑھاتے ہوئے آج جو ڈی بیو صاحب نے پیس کفز کی ہے انہوں نے جو چیزیں بتائی اس میں اور دکھایا انہوں نے بتانا تو دور کی بات ہے دکھا دیا انہوں نے آپ انتاظہ کرے ہیں کہ جو آنسونس کے شہرموں کے پاس تھے وہ تین گناہ دکھتوانے تھے پھر انتہائی خوف یہ ہے کہ کیمیکل سے بھریے گئے دماغہ کے اس مواد کر رہے ہیں کیمیکل نہ کر دماغہ خیز میں بھری ہوئی ایک مکمل گاڑی جس میں بہت نوی موجود تھی بام بنانے کے لیے پورا سسٹم تھا وہ چلتا ہے بہت فیکٹری دی پھر آپ نے دیکھا کہ جو آنا کرنے آرہے ہیں نوی چوہزی صاحب یہ ڈیٹیل آپ سے ہم ضرور جانیں گے سر میں چاہ رہیوں بریک پہ جانے سے پہلے برگیڈی صاحب کو بھی گفتگو کرنے کا موقع دیں ہم برگیڈی صاحب اخوان شہریوں کے حوارے سے جو ان کی موجودگی کا انکشاف کو اس رپورٹ میں مچاؤں گی بسم اللہ اخوانے بہت شکریہ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو پرو ایکٹیو جب ہمیں معلوم ہے کہ افغانیوں کے بہت بڑی پاپلیشن اسلام آباد میں بھی ہے چاہے وہ لیگل ہے چاہے وہ انلیگل ہے اور ہم نے ساڑھے ساتھ وقت انلیگل افغان اس کو پاکستان سے بے دخل کیا ان کو نکالا ہے واپس افغانستان بھیجائے اور پھر دہشتگلتی کی ایک سبیر لہر کے پی میں بھی ہے بھرچستان میں بھی ہے اور یہ ٹی ٹی پی خوالی جو ہیں وہ ہر روز ہی تقریباً حملے کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں جب آپ کو معلوم ہو کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ چلیں باقی سبوں کو چھوڑ دیں وہ کے پی سے نکل رہے ہیں اور وہ اسلام آباد کے طرف آ رہے ہیں ویڈیو دو دن پہلے سب کو پتا لگ گیا تھا اور تیلے بھی اس طرح کے دو تین لانگ مارچز ہوئے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں آئے ہیں اور تو یہ چیزیں اس کو پریونٹ کرنا چاہیے تھا یہ کیوں ہم نے ان کو اندر آنے دیا ان سے پہلے ہی کوئی پولیٹیکل لیول کے اوپر بادشیت ہونے چاہیتی تھی چیف ملچر کے پی گردہ پورت صاحب سے لاس ٹائنگ جب وہ آئے تھے اور وہ ڈی چاک میں اندر نہیں آئے لوگ ان کے آگے تھے یہ میں پیشلی اکٹوبر کی بات کر رہا ہوں اور پھر وہ چاند گھنٹوں کی غائب ہو گئے جو بھی ہوا اور پھر وہ چھپ کر کے نکل گئے بات پہ پیشاور چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورت کے حال کو ہمیں پیدا ہونے ہی نہیں دینا چاہیتا اب وہ جسے میں نے ان کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو بہت بڑی پاپلیشن افغانیوں کی اگین میں کہوں گا ایلیگل یا لیگل بھی کہنا جی ابھی مجھے مازد کے ساتھ ایک بریک کی جانب بڑھنے کا کہا جا رہے ہیں ہم ناظرین بریک سے بعد واپس آتے ہیں اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس اعلامیہ پر مزید گفتگو کریں گے اس چھوٹے سو بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش شامدید وزارت داخلہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کرے ہیں جس میں افغان شہریوں کی موجودگی کے حوالے سے بتایا گیا کہ احتجاج میں جرائم پیشہ افراد اور افغان شہری بھی موجود تھے اب حکومت کو افغان شہریوں کے حوالے سے پالیسی اپنانے میں کیا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے یا پھر سٹرانگ سٹرٹیجی اپنانے کی ضرورت ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں برگیڈے صاحب سے بریک پہ جانے سے پہلے برگیڈے صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گے آپ اپنی بات کو مکمل کیجئے گا دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو گورنمنٹ کے یہ فیصلہ صحیح ہے کہ اسلام آباد میں یہ جتنے افغانی ہیں لیگل ہیں ان کے پر این او سی ہے یا نہیں ہے بغیرہ ایسے تمام کٹیگریز کے لوگ جو ہیں ان کو وہ خاص کا ان لیگل ہوگیوں ان کو وہ بے دخل کریں گے اور اسلام آباد سے نکالیں گے آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں آپ کو تو معلوم ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے کہ جی 9, 10, 11, 10 کی دو تین سیکٹر ہیں وہاں پہ تو وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ان کی ہائی پاپلیشن یہ آبانی تو لہٰذا ایک تو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں بیچ میں اور دوسرا یہ آبانی جو کے پی میں ہیں اور خاص پر جو تہشت گرد اور یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ کے پی میں اب جب ایک اوپن ایک فری فور آل معاملہ ہے کہ جناب بڑی تعدام میں لوگ آ رہے تو وہ بھی بیچ میں آپ ان کے شر پسند ناصر کے وہ بھی بیچ میں انفیٹریٹ کریں گے وہ بھی آ جائیں گے کہ چورو جی یہ ایک طریقہ ہے اسلام آبان جا کے ہم وہاں پہ ہنگامہ نہیں کریں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں یہ اس نیچ اس صورتحال پہ پہنچے ہیں ہمیں اس نیچ پہ آنا ہی نیچے یہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے دو مینے کے بعد اگر پھر ایک لونگ مارچ آ جائے وہاں کے پی کے طرح سے ہے تو پھر اسی قسم کے لوگ آئیں گے پھر اسی قسم کا ہنگام آ رہی ہوگی اسلام آباد میں پھر اسی طرح اسلام آباد میں کنٹینر لگائے جائیں گے اور لوگوں کی زندگی خراب کی جائے گی اور دوسری بات یادتے ہیں کہ اس میں تو یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ اس وقت یورپ نے امریکہ میں جو پی ٹی آئی کا لاکھوں فالورز ہیں سپورٹر ڈائیو سپورٹر جو ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں بغیرہ یہ تمام لوگ ایسے وہاں پہ پھر وہ تمام چیزوں کو ایکسپلوٹ کرتے ہیں وہ ابھی آپ دیکھیں کہ ریبی پارلیمنٹ ہو مہریکل پارلیمنٹ ہو پریٹیش پارلیمنٹ ہو وہاں پہ انگریس ہیں اور وہ اپنی مرضی کے پھر وہ بیانی جو ہے وہاں پہ پیش کرتے ہیں اور یہ یاد رکھیں میرا لاس پوائنٹ جس انہیں انٹرنیشن اسٹیابیشمنٹ کے لوگ جو پاکستان کے خلاف ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں افرہ تفسری ہو ہم ان کو تو پلیٹ پر رکھے یہ موقع دے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ڈیالوگ کے طرح کوئی طریقہ نکالا چاہتے ہیں کہ یہ لاغ مارچز ختم ہونی چاہتے ہیں پاکستان ان لاغ مارچز کا مطامل اب نہیں ہو سکتا ہمیں ان لاغ مارچز نے یرگمال بنایا ہے اس کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے کوئی قانونی حل نکالا جائے سر بجا فرما رہے ہیں آپ سجادت انساء میں چاہوں گے آپ اسی بات کو آگے لے کے چلیں کہ اب ان لاغ مارچز یا پھر یہ احتجاج یہ احتجاج کی کال یا پھر اب ہم دھرنا دیں گے ہم بڑے بڑے دعوے کرنے آ رہے ہیں ہم اسلامباد لوگ ڈاؤن کر دیں گے ہم آگے نہیں جائیں گے ہماری بات یا مطالبے جب تک پورے نہیں ہوں گے ہم واپس نہیں بیٹھیں گے یہ باتیں اب ختم ہونی چاہیے اس کا سیاسی حل نکلنا ہوگا جس طرح سے برگیڈرز آپ کہہ رہے ہیں سیاسی حل آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں بات سیاسی حل تو اس وقت نکلتا ہے جب اگلا آپ سے کوئی بات کرنا چاہے دیکھیں آپ کا میرا کوئی پھڑا ہے یا پولٹیکل پالٹیوں کوئی پھڑا ہے تو بیٹھ کے بات کا سکتے ہیں جب دوسرا فریق بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تو پھر کیسے یہ بات چیت کی جائے ایک بات تو یہ دوسرا یہ جو پرپوگنڈا کرتے ہیں اتنا خوفناک پرپوگنڈا کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون ہو پیپس پالٹیو ان کا بھی اختلافات رہے ہیں لیکن ان کی جانب سے اس قسم کی بات نہیں کی گئی جس قسم کو یہ کر رہے ہیں اب دیکھیں انہوں نے بلو ایریہ میں جو باتیں کی جو دی چوک کے دونوں طرف پلازے لگے ہوئے ہیں ان پلازوں کے ہوئے ہیں ہر پلازے کے اوپر مختلف کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ ساری پرائیویٹ ہیں تو گورنمنٹ کے نہیں ہیں کیا وہ تو نہیں بند کرتے نا اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو ان سی سی کیمرو میں تو آ سکتی تھی آپ اپنی پہلے بات غلط کر کے آپ ڈی چوک جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کون کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز میں جا کے آپ افراد تفریق کریں ساری چیزیں وہ اس میں موجود ہیں اگر کہیں کوئی گولی چلتی یا کچھ ہوتا تھا کہیں کوئی چیز نہیں ہوئی پھر اس کے علاوہ جو ہویا ہے یہ پہلی دفعہ ایک بات میں آپ کو داروں یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے میں بہت عرصہ وزارت کے داخلہ کور کرتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ڈی ایم جی افسر جو ہے کوئی سیکٹری خود گھوم رہا ہو میں نے خود کیپٹن کورم آبا کو دیکھا ہے کہ وہ ہر جگہ پر ہر جگہ پر خود موجود تھے ہر جگہ پر جاتے تھے بریفنگ دے رہے تھے ہر جگہ پر جا کے بتاتے تھے فورسز کو چیک کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تو کسی کے پاس ایسا کوئی اسلحہ تھا ہی نہیں اس میں کوئی گھوڑییں تھیں نہیں کہ کوئی بتب جو اینا کو فائر کیے جاتے ہیں یا کچھ ہوتا اور جو فوج تھی فوج تو بہت پیچھے تھی سر وہ تو ابھی کھل گیا نا کہ یہ منصفی پروپیگنڈا تھا اور اے آئی کے ذریعہ ایسی ویڈیوز جنریٹ کی گئیں جتے پاکستان کمیچ خراب کیا گیا غزہ کی ویڈیو لگائی ہوئی ہیں آپ یہ تو دیکھیں کوئی پتہ نہیں کہا کوئی ایکسیڈانٹ میں مریا ہے اس کی ویڈیو لگائی ہوئی ہیں تو یہ پروپگنڈا جو ہے نا اس پروپگنڈا کو جو ریپورٹ یہ اس نے سارا کاؤنٹر کر دی بلکل ایسا یہ ابھی اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی سٹرٹیجی اپنا نہیں پہلے جو بات آپ کر رہی ہیں کہ بھی مذاکرات ہوں مذاکرات اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی لوگ باتچیت کے لیے تیار ہوں پھر دیکھیں بات کرنے کے لیے آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے آج خبریں آ رہی ہیں کہ بانی نے کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں بات کرنے تو پہلے آپ نے پارلیمنٹ میں بات کرنے آجھے سر میں چاروں در نوی چودیت صاحب کی جانبیں بڑھیں کہ پہلے کیوں نہیں پھر پارلیمنٹ کی جانب آپ نے روک کیا پہلے تو یہ بھی آپ نے کہا کہ بانی میں پی ٹی آئی یہ کہہ رہے تھے کہ ڈی چوک نہیں جانا ایک بات پر متفق نہیں ہے اب اگر جس طرح سے سجاد تنین صاحب یہ کہہ رہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا روک کیا جائے تو کیا کریں گی پی ٹی آئی دیکھیں یہ جو شرپ اسمدی کے ایک ملازم کوشش تھی پہلے اس پر ہم آپ دیانا ہے آپ یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ مشرمی بھی جب جیل سے باہر آئی ہیں پیلوں کی بھی ہے تو اس میں پیدا تھا کہ آپ کو پیسٹو نہیں بیٹھیں گے اور اس کے بعد کافرنس بیللنگ بیئر جیل کو لیے جا سکتے ہیں اچھا آپ نے دیکھا کہ وہ بجائے پیسٹو نہیں بیٹھیں گے انہوں نے وہاں جتھے کی قیادت کی اس کو لے کے اور جب تقریر ہے انہوں کی وہ آپ نکلا کے دیکھ لیں سب کچھ بڑا ہوتا ہے انہوں نے کہا پتھانے دیرمت پاوم ہے ہم خان کو لیے بگا نہیں جائیں گے اپنے مطالبات کی منظوری تک نہیں بیٹھیں گے سنڈاپور سیاسی آمی ہیں بڑھکے لگا لیتے ہیں لیکن بارہ سیاسی لوگ ہیں علی محمد صاحب کی جو ایڈی لیگ ہوئی ہے وہ بھی آپ سے نیتا ہے مام لگا گوھر صاحب بغیرہ جو لوگ ہیں یہ بھی ایک ایک سلاچہ کے دہائر میں لیتے ہیں اب بات کرتے ہیں اب جو بات مشرم بی بی کر رہی تھی اس کا سوائے اس کے قریبوں کے بچے مارے جائیں گے دوسرا مطلب تھا پہلی باہت ہوتا ہے گوھرمنٹ کو تو آپ خیردے کسیم پیش کروڑی کہ انہوں نے ایک جو منظر تھی لاشیں گرانے کی اس کو نکام لیا اسلا یہی لے کر آئے تھے یہاں تو سب کو ٹسرام کر دیا گئے جب سٹیڑ کے لئے میں آیا کہ من صبح لاشیں گرانے کا انہوں نے کہا بھئی ہمارے لوگ تو ٹھیک ہیں اب جہاں سے فائر اکر آپ پتلا جائے گا آج آپ ایڈی پیو کی پرزنیز آپ کو نظرہ دیکھا فائر اکر کر رہا ہے اس رات کی ویڈیوز میں چھلوڑا ہے آپ نکلوا کے دیکھنا فائر اکر کر رہا ہے بلکل ایسے ایک بھی کیا پلس کے لوگ تھے آجا نوید چودی صاحب سر کنٹینیو کریں گے آپ سے ہی آپ کا موقف جانیں گے سر مجھے ابھی ایک بریک کے جانے بڑھنے کا کاجہ ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں نوید چودی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح سے ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ پرتشدد احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کی جہاں بات کی جاتی ہے یا پھر پرتشدد باقیات کو انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی سٹرانگ سٹرٹیجی اپنانے کی ضرورت ہے حکومت کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پرگرام میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپنے تینوں مہمانوں سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کو کتنی سٹرانگ سٹرٹیجی اپنانے کی ضرورت ہے افغان باشندوں کے حوارے سے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہے نمبر ایک دوسرے نمبر پر آپ پی ٹی آئی کے حوارے سے جو پرتشدد احتجاج کی کال دے دی جاتی ہے ان کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے اور تیسری اور اہم بات کہ جب بھی کوئی غیر ملکی وفد کے آنے کا امکان ہوتا ہے یا پھر ان کو مدو کیا جاتا ہے یا پھر ان کی فلائٹ ہوتی ہے تب ہی پی ٹی آئی کو احتجاج کی یاد کیوں آ جاتی ہے نوی چودی ساں میں چاہوں گی مختصران آپ تینوں کی جانے بائیں ہم اور تینوں سجیشنز پوٹ اپ کریں جی سر سب سے جو آپ نے تیسری بات کیا سب سے پر اس کا جواب ہوگا آپ دیکھیں گے اس پارٹی کے جو اٹھان ہے دو ہزار چودہ میں وہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف تھے سی پیک کے لیے اگریمنٹ کے لیے چین کے صدر نے آنا تھا وہ دورہ میں کوئے گیا تو یہ کہنا کہ یہ پرٹیکل پارٹی ہے پوری طرح سے یہ بات ضرورت نہیں ہے پاکستان کے محافظات پر ٹیک کرتے ہیں آئی ایم ایف کو خطوی ہے کسی پارٹی نے سور پہ نہیں کیا یا کہیں کہ مجھے توڑا جائیں انہوں نے کیا اور یہ پوری لاوی پارٹی پہلی بات تو یہ ہے اسلام آباد کے اندر مزاروں کے حالے سے قوانے بن گئے ہیں ان پر ان لیٹرنٹسٹ پیٹ اپنے چاہیے انتہائی سفتی کے ساتھ کوئی مجھے چھوڑنی چاہیے کسی کوئی ایٹھ حاصل نہیں ہے کہ وہ نظام کے لیے موطر کرتے ہیں اور پاکستان کی باتنامی کا باعث یہ چیز ہے اگران مجھے توڑا ہے وہ بہت کلیر ہے دیکھیں اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی لگتا نہیں ہے کسی کوئی فساد نہیں ہے کسی کے ساتھ کو زیادتی نہیں ہے ہر ملک جو ہے اس کے اپنی انٹیگریٹی ہے اور سفری دستان آپ نے کسی ملک کی نیشنیل ایٹھائی لیٹھائی اس کے لیٹھائی کے کار ہے پاکستان وہ ایسے کار نہیں ہے جس کا جو دلکیا مون ہے چلایا یہ ایک سلسلہ تھا اور ہم نے جنہوں کو پناہ دی اور انسانیت کی بنیادتر بنا دی صحیح اب اس سوالے سے جو قوانین ہے ملکی سالمیت کی بات آرہی ہے وہاں کامپرومائز نہیں ہو سکتا بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا سر آپ کی جانے سے سیجیشنز آگئی ہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک جملے میں مکمل کرنے سر ٹھیک ہو گیا سر آپ کے پاس کیا سیجیشنز ان تینوں معاملات کے حوالے سے ایک جانب اور ہم دیکھ رہے ہیں تو معیشت کو بھی بلواسطہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے ان دھرنوں احتجاج کی وجہ سے دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے ہر مرتبہ جب بھی لاؤنگ مرچیز ہوتے ہیں تو پھر اس کے فالر تو آتے ہیں چاہے آپ کا ہمارا اندرنانسل لیول پر وہ خراب ہوتا ہے بایرک اندرشتر جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ تو روز فیڈرک کیپٹل میں یہ کچھ ہو رہا ہے یہ باقی کے پی صوبے میں بغیرہ بغیرہ تو پھر وہ وہ بھی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں تو ذہنی بات ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے تو خلاص ہے نا اور ہم ایکنومی کی طرف پڑھ رہے ہیں دیکھیں امپورٹن چیز یہ ہے جب شنگائی کوپریشن ارگنیزیشن کا سمٹ ہوا تھا تو اگر آپ کوئی آدھا اس سے دو تین دن پہلے یہ بقیدہ گئی تھے سواتھی صاحب اور انہوں نے بقیدہ مثال ہے بانی پی ٹی کے ساتھ بچیت کی تھی اور انہوں نے جو اتجازت کو موخف کر بھی آتا اور سب نسکہ سلامت ہے کہ جناب یہ بلکل ٹھیک ہے یہ پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایسی او کو سمٹ اسلام آدمی ہو رہا آٹھ دس پریزنٹ پر آرے ہیں تو وہاں پر انگامہ ہو رہا ہے یہ بیلروس کے پریزنٹ کے آنے کے پہلے جب ان کو پتا لگ گیا تھا کہ تین چار دن پہلے کہ جناب پھر رانگ مارکی جیٹ دیلی گئی ہے تو میرے خیال ہے آردن سواتھی صاحب نہیں تو شاہ محمود کوئشی صاحب بار 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 بول رہے ہیں کہ جناب مجھے چالیس ساتھ کی میری پولٹیکل سروس ہے اور جناب پہ ایسے لوگوں کو اس وقت موقع دیا جائے کہ وہ بیچ میں آپ کو میڈیٹ کریں اور معاملات کو سجھ جائیں ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پارلیمنٹ میں واپس جا کے وہاں پہ پھر باتشیت کریں گے لیکن مسئلے کا حل یاد رکھیں نیشنل ریکنسیلیشن میں ہے مسئلے کا حل جو ہے پولٹیکل ڈیالاؤگ میں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ایک ایک سٹیپ بیک کریں گورنٹ تو لگ ہی ہے کہ وہ بھی کچھ سٹیپ بیک کریں پی ٹی جو ہے وہ بھی ایک سٹیپ بیک کریں سب سٹیکھولڈر ایک سٹیپ بیک کریں بکار اس سے یاد رکھیں پاکستان کے انٹرناشنل ایمیج خراب ہو رہا ہے اور پاکستان کے دشمن خوش ہوتے ہیں جب وہ اسلام آباد کے ویژیوز دیکھتے ہیں چاہے صحیح ہیں یا غلط ہے جو بھی ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جو ہمیں تو کچھ کرنے کے روح نہیں پڑی پاکستان کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے سو خدارہ نے ہوش کے ناخت کرنے چاہیے سینٹی مستر بیل سر بجا فرما رہے ہیں میں چاہوں گی سجاترین صاحب سے بھی ہم سر سجیشنز لینے بلکل سر آپ بجا فرما رہے ہیں کنٹی کیو کیجئے گا افوانی جو ہے 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 اور بڑے فیکٹر ہیں اس پہ تو تمام پلٹیکل لیڈیشپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرف پاکستان دلے کے جا رہے ہیں ایسا ہی ہے سجاترین صاحب سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بشرا بی بی ہے وہ پلٹیکل خاتور نہیں ہے نہ ان کو پاکستان کی سیاست کا پتہ ہے انہوں نے جذباتی نعرے لگایا کہ ہم جائیں گے اور خان کو لے کے آئیں گے آپ مجھے بتائیں اگر اس طرح شروع ہو تو پھر جتنے لوگ قیدی ہیں ان کے رشدار پھر لوگوں کو جمع کر کے لیا تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے دیکھیں پاکستان میں ایک عدالتی نظام موجود ہے ایک آئین موجود ہے ایک قانون موجود ہے ٹھیک ہے یہ قانون کو تو مانتے نہیں ہیں اگر مطلب اگر یہ مانتی ہوتے تو خود اکیس نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہاں اس قسم کا اعتجاج نہیں ہونا چاہیے حکومت کو کہا گیا جذباتی تقدیر کی بات کر رہے ہیں حکومت نے بار بار ان سے مذاقرات کی بات کی پھر حکومت نے ان کو کہا کہ آپ سنجانی بیٹھ جائیں وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے دیکھیں انہوں نے ایک ہی چیز اپنائی ہوئی ہے کہ جی وہ بانی پی ٹی آئی ہے تو پھر سب کچھ نہیں کیا اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر بات کریں پارلیمنٹ میں جا کے اپنا جو ہے نا اپنی تجاویز دیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے چھبیسویں آئینی ترمیم پہ بھی یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کوئی شور مچانے کے بجائے اپنی ترمیم سامنے لاتے گی اپنا کوئی پر سامنے لیائیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے ملک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا دوں میاں نواشری وزیراعظم تھے اور پاکستان کو اسی طرح دہشتگردی کا سامنا تھا اور بڑے عظامات لگ رہے تھے بینظیر بھٹا صاحبہ اپوزیشن میں چیف ان کو فوری طور پر حکومت نے جبکہ بہت شدیت اختلافات تھے پانڈی نونی کے ان کو فاران افئر کمیٹی کے چیئرمن بنایا گیا انہوں نے جا کے یورپ کے دل میں بیٹھ کر لوگوں سے تقریریں چیئے لوگوں کو بتایا کہ پاکستان جو ہے خود دہشتگردی کا شکاہ رہے لیکن وہاں پہ سر بات یہ ہے جو حقائق وزارت داپنا نے جاری کی ہیں ان کا کسی نے آج تک جواب نہیں دیا ہم اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے اپنے آنے والے پروگرامز میں بھی اس پر بات کریں گے ضرور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیر سے آگاہ کیا اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے